اپنے بچپن سے ہم نیشنل کریس کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیونٹیز کا ایک فلوپ سٹار ہنڈی فلم جگت کا سپر سٹار بن گیا ہم نے فلموں کے مہانائے کی تیرہ فلوپ فلموں کے بعد ایک سپر ہٹ فلم زنجیر کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سن رکھی لیکن میں آج آپ کو ملینیم آف دہ سٹار یعنی کی امیتاب بچن کے بارے میں وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور ان کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ امیتاب بچن کی فلمیں فلوپ ہو رہی تھی نہ کہ امیتاب بچن تیرہ فلمیں ان کی فلوپ ہوئیں مگر ان کی خود کی جو پرفارمنس ہی وہ سب کو پسند آ رہی تھی تب ہی ان کو تیرہ تیرہ فلمیں ملیں 1969 سے 73 تک 1969 سے 73 کا وہ دور جب راجش کھنہ نیشنل آف سٹیشن بن گئے تھے اس وقت کا دور امیتاب بچن کے لیے فلوپ دور تھا لیکن ان کی فلمیں فلوپ تھیں لیکن امیتاب کی پرفارمنس کی سراہنہ ہو رہی تھی ان سب کے بیچ میں جو ایک سفر شرلا تھا جس کے بارے میں دیش کے بہت سے کم لوگ جانتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا میں ہوں آپ کا ساتھی پرویز احمد آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے ریل کی ریل سٹوری آپ کا سوگت ہے دیش کے مشہور قوی ہریون شرائے بچن کے گھر میں ایک بچہ جنم لیتا ہے جس کا نام سمیترا نندن پنت رکھتے ہیں امیتاب شریواستو یہ بچہ الہاباد اور نینٹال میں پڑھائی کے بعد دلی کے کروڑیمل اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے گریجویشن کے لیے جہاں اس کو سیوگ سے ایک ناٹک کرنے کو ملتا ہے اس ڈرامے میں جو اس کی بیری ٹون وائس ہی اس کو سنکے لوگ حیران ہو جاتے ہیں دلی سے پڑھائی کرنے کے بعد امیتاب شریواستو کولکتہ نوکری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں ان کو بلیک رینگ کمپنی میں جاب ملتی ہے اور ایسی جاب ملتی ہے تب جب ان کو آنے جانے کے لیے ایک کار پروائیڈ کرتی ہے پندرہ سو روپے کی یہ نوکریوں زمانے میں بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود امیتاب شریواستو کا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کا دل تو کہیں اور سینیما میں بستا تھا ان کے چھوٹے بھائی اجیتاب بچن کو ان خواہشوں کے بارے میں بہت بھی پتا تھا اس لیے انہوں نے امیتاب بچن کو سلاح دی کہ وہ فلم فیر کی ایک کمپوٹیشن میں اپنے فوٹوز بھیجیں اور وہ فوٹو بھیجے بھی گئے لیکن وہ فوٹو ریجیکٹ ہو گئے وہاں کامیاب ہوئے سمیر خان جو کہ فروز خان کے بھائی لگتے ہوئے امیتاب بچن نے اپنے وائس نیریشن کے لیے دو دو بار انٹرویو دیا تھا دلی کے آل انڈیا ریڈیو میں جہاں یہ کہہ کے ان کی وائس کو ریجٹ کر دیا گیا تھا کہ ان کی آواز ریڈیو کے لیے بہت بھاری ہے اور بھدے ہیں اب امیتاب بچن نے فیصلہ کری لیا کہ ان کو سینیما میں جانا ہے انہوں نے اپنے ماں باپ سے اس کے بارے میں بات شیط کی تو حریون شرائع بچن نے بات کی پرتھیوی راج کپور صاحب سے اور امیتاب شریواستو کی ماں نے بات کی نرگیس سے جو ان کی سہلی ہوا کرتی تھی اس کے بعد جب فلموں میں پہنچے تو امیتاب شریواستو نے سر نیم اپنے والد کا یعنی اپنے پتا جی کا لگایا امیتاب بچن اور یہاں سے امیتاب شریواستو امیتاب بچن بن کر مومبائی پہنچتے ہیں مومبائی میں نرگیس کے کہنے پہ بی آر شوپڑا ان کا سکرین ٹیسٹ لیتے ہیں لیکن اس میں وہ ان کو ریجیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو بھیجتے ہیں اپنے دو سورچنر بڑھ جاتیا کے پاس جو اس ٹائم ایک فلم بنانے والے تھے لیکن وہ امیتاب آپ کو دیکھتے ہی بلکل ریجیٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں تم کو فلموں میں نہیں بلکہ اپنے پتا کی طرح قویتہ کرنی چاہیے اور تمہاری لمبائی اتنی ہے کہ تم اس فلم انڈسٹری میں فٹ نہیں بیٹھ ہوگی امیتاب بچن کہاں ماننے والے تھے وہ کوشش کر رہے تھے اسی بیچ ان کے ایک دوست ٹینو آنن کے کہنے پہ خوجہ احمد عباس نے ان کو بلایا جو کہ ایک فلم شروع کرنے جا رہے تھے ساتھ ہندوستانی اور جب انٹرویو کے دوران ان کو پتا چلا کہ وہ ہری ورن شرائع بچن کے بیٹے ہیں تو انہوں نے ان کو ایک خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے پرمیشن دی ہے امیتاب کو فلموں میں کام کرنے کے لیے اور جب ہری ورن شرائع بچن نے سہمتی جاتا ہی تو پانچ ہزار روپے میں نتانہ کے طور پر امیتاب بچن کو فلم ساتھ ہندوستانی کے ایک رول کے لیے خوجہ احمد عباس نے سیلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد پندرہ فروری انیس سو انکتر نائنٹین سکسٹی نائن میں امیتاب بچن نے پہلی فلم سائن کر بالی وڈ میں قدم رکھا اور یہ وہی دور تھا جب راجش خنہ کی ارادنہ ریلیوز ہوئی تھی اور اس کے بعد پورے دیش میں راجش خنہ کی توتی بول لہی تھی پہلا سپر اسٹار کا ادھائے ہو چکا تھا اور اس کے بعد جہاں دیکھئے وہاں راجش خنہ کے ہی فینس نظر آتے تھے ساتھ ہندوستانی نہیں چلی لیکن امیتاب بچن کے رول کو پسند کیا گیا اور ان کو اس کے لیے بیس نیو کمر کا فلم فیر آوارڈ بھی ملا جس سے خواجہ احمد عباس بہت خوش ہوئے اور انہوں نے امیتاب بچن کو نظر آنے کے طور پہ پچاس روپے دی اس فلم میں تین دوست بنے تھے انوار علی جو کی محمود کے چھوٹے بھائی تھے جلال آغا اور امیتاب بچن پچاس روپے میں ایک پارٹی رکھی گئی اور جم کے شراب پی گئی اور جب پارٹی اور ہو گئی تو انوار علی نے ہاتھ تھاما امیتاب بچن کا اور کہا کہ آج کے بعد تم تب شراب پینا جب اپنا نام پیدا کر لینا ان کی سلام آنی امیتاب بچن نے اور اس کے بعد نام تو کیا انہوں نے پوری زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد سنیلدٹ کے ہی کہنے پہ ایک اور فلم ملی امیتاب بچن کو رشما اور شیرہ جس میں انہوں نے گونگے کا رول کیا اور اس فلم کو دیکھ ان شراب بچن انہوں نے کہا کہ تم نے بینہ آواز کی اپنی سمویدنائیں اپنی ایکٹنگ درشکوں تک پہنچا دی اب کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے تین سال میں اٹھارہ فلمیں سوپر ڈوپر بلوگ بسٹر دیکھا راجش خنہ نے جو اورہ بنایا تھا سوپر اسٹار کا اس کے کوئی عریب قریب بھی نہیں ٹھائیلا تھا اسی بیچ میں ایک فلم کی تیاری کر رہے تھے فلم انڈسٹری کے بہت ہی منجے ہوئے گلزار کی جوڑی اس فلم کی اسکرپ کمپلیٹ کر رہی تھی اور ان کو اسٹار کی ضرورت تھی رشک اجدہ کی پہلی پسند بنے راجش خنہ اور دوسرے ایکٹر کے طور پر ایک بنگلہ ایکٹر تھے اتم کمار جن کو انہوں نے لگ بگ سیلیکٹ کر لیا تھا اسی بیچ میں خوجہ احمد عباس کے ساتھ ایک دین امیتاب بچن پہنچ گئے رشک اجدہ کے گھر اور اس کے بعد رشک اجدہ نے جب ان سے ملاقات کی تو ان کی پرسنالٹی ان کی گمیرتہ اور ان کی آنکھیں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے آنن کے لیے ڈاکٹر بینر جی مل گئے ہیں اس کے بعد امیتاب بچن کی انٹری ہوتی ہے اس فلم کے اندر اس فلم کی ایک بہت خاص بات تھی اس فلم میں پوری فلم میں جو راجش خنہ تھے وہ چھائے رہتے اور اس کے بعد جب ان کا انڈ ہوتا ہے راجش خنہ اس فلم میں مرتے ہیں اس وقت امیتاب بچن کو ایک ڈیٹ سین دینا تھا جس کو لے کے وہ بہت زیادہ نروس ہو رہے تھے انہوں نے محمود صاحب سے بات کی محمود ایک طریقے سے گاؤڈ فادر تھا امیتاب بچن کے شروعات میں چھ سات سال امیتاب بچن ان کے گھر پہ ہی رہتے تو ان سے سلالی امیتاب بچن نے کی جو ہے مجھے راجش خنہ کے سامنے وہ سین دینا ہے اور میں بہت نروس ہو رہا ہوں میں اس سین کیسے کروں تو کہ تم یہ سوچ کر جاؤ کہ راجش خنہ جو کی اس وقت پورے دیش کے سب سے بڑے سٹار ہیں سچ میں ان کی موت ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو تمہارے ایکسپریشن ہوں گے وہی تم کو وہاں پہ کرنا ہے امیتاب بچن نے اسی بیچ ریشی کے اجدہ سے بات کی اور کہا کہ مجھے وہ ڈائلوگ دے دیجئے جو مجھے وہاں پہ بولنے ہیں لیکن ریشی کے اجدہ نے بالکل انکار کیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا ہوں میں کسی بیسٹار کو پہلے سے ڈائلوگ نہیں دیتا ہوں کیونکہ جب وہ اور پریپریشن کر کے آتا ہے تو ہم کو دکت ہوتی ہے اب امیتاب بچن نے اس سین میں کیا کیا کہ نہ وہ روئے دھوئے نہ وہ باڈی سے لپٹے بلکہ وہ وہاں پر ناراض ہو گئے ترا خاموش نہیں ہونے دوں گا چھ مہینے سے تمہاری بگ بگ سن رہا ہوں میں بھول بھول کے میرا سٹر کھا گیا ہو تم پوڑو پاتے گھا مجھ سے پاتے گھا مجھ سے پاتے گھا مجھ سے اس سین اتنا زیادہ پسند آیا اس کے بعد آلن جب ہٹ ہوئی تو اس کا کیا ہی کہنا تھا یہاں پہ جو خاص بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہو وہ یہ تھی کہ جب یہ فلم ڈلیز ہوئی تو اس فلم کا شو کے لیے راجش خنہ نے ڈلی کے ہوتل میں بہت بڑی پارٹی رکھی تھی اور اس میں بڑے بڑے جنرلسٹ کو بھولایا تھا ڈلی کے ایک بہت ہی فیمس جنرلسٹ دیویانی چوبر وہ اس پارٹی میں تھی انہوں نے راجش خنہ سے باہر چلنے کے لیے کہا اور وہ راجش خنہ کو باہر لے کر گئی ایک کار میں بیٹھی اس کے بعد انہوں نے راجش خنہ سے کہا کہ تم کبھی اب اس لمبو کے ساتھ کام مت کرنا راجش خنہ نے کہا کیوں تو انہوں نے کہا تم نے اس کی آواز سنی ہے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں تم اس کے ساتھ فلم کرو گے یہ تم کو کھا جائے گا راجش خنہ نے اس کو بہت ہلکے ملیا اس کے بعد ایک اور فلم کی راجش خنہ نے جس کا نام تھا نمک حرام اس فلم میں بھی راجش خنہ کا مین رول تھا لیکن اس فلم میں ایک سین تھا جس میں امیتا بچن ایک بسی میں جاتے ہیں اور للکار کر کہتے ہیں وہ سین لوگوں کو اتنا پسند آیا تھا کہ سب نے کہہ دیا تھا کہ اب راجش خنہ کے چھٹی اور ایک نئے سٹار کا ادھے ہو رہا ہے لیکن اس کا ادھے کیسے ہوگا یہ کہانیاں بھی باقی تھیں یہ وہ دور تھا جب لوگوں کے اندر بھرستہ چار کو لے کے بہت زالہ غصہ پنا پرہا تھا یہ وہ دور تھا جب وہ گانے وہی ایک طرح کی رومانٹک فلمیں دیکھتے دیکھتے لوگ اپ گئے تھے راجش خنہ کا دور ختم ہونے والا تھا راجش خنہ کا بھی جو پارا تھا وہ ساتھوے آسمان پہ پہنچ جاتا اگر کوئی ان کے خلاف ایک بھی بات بول لیتا ایک بار سنجیو کمار کے بارے میں ایک میکزین میں سلیم نے ایک انٹریو دیا اس کو پڑھنے کے بعد راجش خنہ نے فوراں سلیم کو بلایا اور محبوب سٹوڈیو میں ان سے کہا کہ یہ آرٹیکل تم نے لکھا ہے سنجیو کمار کیا بہت اچھے ایکٹر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو اور میں تو انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل تھا سنجیو کمار صاحب کے بارے میں اگر مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا تو میں بتاتا کہ نہیں آپ خود بہت بڑے سٹار ہیں لیکن یہ بات کھل گئی سلیم کو اور اس کے بعد سلیم جعوید کی جوڑی اور راجش خنہ کو ایک سبق سکھانا چاہتی تھے یہیں پہ انہوں نے زنجیر فلم کے لیے بات کی پرکاش مہرہ کو اس کی سکرپ سنائیں اس سے پہلے وہ سکرپ سنا چکے تھے دھرمین کو جنہوں نے اس کے رائٹ خریدے بھی تھے لیکن کسی وجہ سے دھرمین یہ فلم نہیں کر سکے تھے تو اس فلم میں پرکاش مہرہ لینا چاہتے تھے دیوانن کو دیوانن نے منع کیا تو راج کمار کے بعد دیرے دیرے سلیم جعوید کے کہنے پہ ہی امیتاب بچن کو اس فلم میں لیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو ایک ہسٹری ہو گئی اور یہیں سے انڈسٹری کو ایک اینگری ینگ مین مل گیا جس وقت زنجیر بن رہی تھی اسی وقت سلیم جعوید ایک بہتی ٹائڈ سکرپ لے کے پہنچے تھے یہ چوپڑا کے پاس انہوں نے کہا کہ ایک دیوار فلم ہم بنا رہے ہیں اس فلم کے اندر امیتاب بچن کو لیا جائے تو یہ فلم بہت ہی سوٹ کرے گی جب اس فلم کی سکرپ پڑھی یس چوپڑا نے تو ان کو بہت پسند آئی لیکن سلیم جعوید نے کہا کہ وہ اس فلم کے سکرپ کے لیے ایک لاکھ روپے لیں گے یہ سن کے تھوڑا یس چوپڑا ہسے اور انہوں نے ان کو واپس کر دیا کچھ ہی دنوں میں فلم زنجیر ریلیز ہوئی اور اس کے بعد امیتاب بچن نے پورے تنسرشن پھیلا دیا پورے دیش کے اندر یس چوپڑا نے دوبارہ بلائیا اور دیوار فلم بنانے کے لیے انہوں نے حامی بھری لیکن سلیم جعوید نے کہا کہ اب وہ اس فلم کے لیے تین لاکھ لیں گے جس پر یس چوپڑا خوشی خوشی راضی ہو گیا اور دیوار فلم شروع ہوئی اسی بیش امیتاب بچن کو ایک بہت بڑی فلم مل چکی تھی رمیش شپی کی یہ فلم تھی شولے جس میں ان سے پہلے شترگن سنہ کو لیا جانا تھا لیکن درمیندر کی سفارش اور سلیم جعوید کی سفارش کے بعد رمیش شپی نے اس فلم میں امیتاب بچن کو لے لیا تھا یہاں خاص بات یہ ہے کہ بینگلور میں شوٹنگ چل رہی تھی شولے کی اور دیوار کی شوٹنگ چلتی تھی ممبئی میں تو دن میں کام کرتے تھے امیتاب بچن شولے کی شوٹنگ بینگلور میں اس کے بعد وہ شام کی فلائٹ پکڑتے تھے پھر وہاں سے آتے تھے ممبئی اور ممبئی میں دیوار کی شوٹنگ کرتے تھے سوتے کبتے جیاں وہ فلائٹ میں ہی سوتے تھے جتنا وقت ان کو ملتا تھا اس کے علاوہ وہ پوری رات دیوار کی شوٹنگ کرتے صبح ہوتے ہی وہ پہنچ جاتے بینگلور اور اس کے بعد شولے کی شوٹنگ کرتے دیوار کے بارے میں بھی ایک بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیوار فلم میں امیتاب بچن نے جو رول کیا جو ڈیالوگ فلم میں سلیم جعوید نے لکھے تھے دیوار صاحب بہت برس پہلے آپ ریس کھیلنے جائے کرتے تھے اور ہمیشہ ایک جگہ گاڑی روک کر اپنے جوتے پالش کرواتے تھے ہاں کیوں میں آج بھی پھیکے ہوئے پیسے نہیں اٹھا تھا ڈیالوگ اس فلم میں تھے جو مطاب بچن نے بھولے تھے اتنی ٹائیڈ سکریٹ پر اس فلم کی تھی کہ بعد میں یہ شوپڑا نے بتایا کہ سلیم جعوید جو اسکریٹ جو ڈیالوگ لکھ کے لائے تھے اس میں ایک بھی ڈیالوگ انہوں نے ایڈٹ نہیں کیا تھا سب سے خاص بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے سنی وہ یہ تھی کہ اس فلم کا جو کلائمیکس سین ہوتا ہے جس میں ہم مطاب بچن مندر میں جاتے ہیں وہ بہت ہی خاص سین تھا لیکن اس کے ڈیالوگ نہیں لکھے گئے تھے سلیم جعوید نے اس کی لائن نہیں لکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب مطاب بچن اس شوٹ کو کرنے جائیں گے تو ایکسٹرم پور جو ان کے مند میں آئے گا وہ کریں گے آج وہاں پہ بولا تھا اور کیا حصورت طریقے سا مطاب بچن نے وہاں ادائیگی کیے کیا ایک ڈیالوگ بول ہیں ہٹ ہو گئے تھے ایک ڈیالوگ اور یہ فلم کتنی بڑی ہٹ ہوئی تھی کہ اس کے بعد مطاب جو فیس لیتے تھے وہ لیتے تھے سلیم جعوید نے اپنے سکرپٹ رائٹنگ کے لیے تین سے آٹھ لاکھ روپے لینا شروع کر دی اتنے بڑے سٹار ہو گئے کہ پھر انہوں نے جلی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا ترشول کالا پتھر کبھی کبھی عدالت امریک بیر انتنی پرورش خون پسینہ قسم وعدے مقدر کا سکندر ڈان سوہاگ دوستانہ سلسلہ شان نصیب لاوارس کالیا یارانہ شکتی دیش پریمی اور خوددار جیسی نہ جانے کتنی فلمیں دے کر امیتا بچن کی توتی بول لہی تھی اسی کے بعد ایک گھٹنا ہوتی ہے دو اگس انیس سو بیاسی ایک فلم آ رہی تھی امیتا بچن کی کلی جس کی محسور یونیورسٹی میں شوٹنگ چل رہی تھی اس فلم میں ایک نئے ایکٹر کو لیا گیا تھا جو کی پنجاب سے آتا تھا بہت ہی زبردست باڈی بیلڈر جس کا نام تھا پونیت اسر ایک شورٹ دینا تھا جس میں پونیت اسر امیتا بچن کے پیٹ میں مکہ مارتے ہیں یہاں پر امیتا بچن کو جم کرنا تھا اس کے بعد وہ ٹائمنگ تھوڑی گڑڑ ہو گئی پونیت اسر نے پوری فوس کے ساتھ مکہ چلایا جس کو ان کو امیتا ب کے پیٹ کے پاس روکنا تھا لیکن امیتا ب جمپ نہیں لے پایا اور وہ پنج سیدھے امیتا بچن کے پیٹ میں لگا اس کے بعد امیتا ب گرے تو ایک ٹیبل کا کونہ ان کے پیٹ میں گز گیا امیتا ب کی طبیعت خراب ہوئی وہاں سے امیتا ب سیدھے ہوتل چلے گیا اس کے بعد جو ان کو پریشانی ہونا شروع ہوئی تو پھر امیتا بچن کو لگ بگ بیوشی کی حالت میں ہسپیٹل پہنچایا گیا بینگلور سے طبیعت اور زیادہ بگڑنے کے بعد ان کو بریش کینڈی ہسپیٹل لائیا گیا جہاں ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ایک وقت میں ڈاکٹر نے ان کی بیوی یا بہدری سے کہا کہ آپ آئی سی او میں جا کر ایک بار امیتا آپ سے ملنے ہو سکتا ہے یا آپ کی آخری ملاقات ہو کیونکہ ان کو بچانا آپ سنبھو نہیں لگ رہا ہے پورے دیش میں امیتا بچن کو لے کر دعائیں ہو رہی تھیں کیا مندر کیا مسجد کیا گردوارہ اور کیا گرجہ گھر کروڑوں دیش پریمی امیتا بچن کو لے کر دعائیں مانگ رہے تھے یہاں تک کہ لوگ خون دینے کے لیے ہاؤسپیٹل کے باہر لائن لگائے ہوئے تھے دو سو لوگوں کا بلڈ امیتا بچن کو چڑھایا گیا امیتا بچن کی جان تو بچ گئی لیکن ان دو سو لوگوں میں ایک جو ہے ہیپیٹائٹس کا مریض تھا اس نے امیتا بچن کو ایک ایسی بیماری دے دی جو اب امیتا بچن کے ساتھ ہے یعنی کہ ان کو لیور سیروسس ہو گئی اور ان کا لیور لگ بک 75% خراب ہو گیا لیکن لوگوں کی دعاوں سے امیتا بچن پھر سے سوست ہوئے اس کے بعد انہوں نے درجنوں فلمیں پھر سے کرنی شروع کی یہاں امیتا بچن نے ایک اور غلطی کی انہوں نے ایک ABCLA کمپنی بنائی امیتا بچن کارپوریشن لیمیٹیڈ اور اس میں انہوں نے فلموں کے ڈسٹریبیشن کے ساتھ ساتھ ایونٹ منیجمنٹ کا کام شروع کیا اور انہوں نے ایک ممبائی میں میس ورڈ کونٹس کرائیا جس میں ان کو بہت بڑا گھاٹا لگا اس کے بعد ان کی تمام فلمیں فلاپ ہوئیں لوگوں نے کہا کہ خود کو بینکرپ گھوشت کرا دیجئے لیکن جنہوں نے اس کمپنی میں پیسے لگایا تھے ان کو گھاٹا دینا امیتا بچن نے منظور نہیں کیا دیرے دیرے وہ محنت کرتے گئے ان کی کچھ لوگوں نے مدد کی جس میں ایک امر سنگھ کا نام بھی پرمکتہ سے لیا جاتا ہے امیتا آپ نے ہار نہیں مانی اس کے بعد ان کو KBC ایک شو ملا جس کے ستر اپیسوڈ کے لیے ان کو لگ بک پندرہ کروڑ کی رقم ملی پھر اس کے بعد سے امیتا آپ بچن نے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا تمام کامیاب فلمیں امیتا آپ بچن دیتے چلے آ رہے ہیں اس مہانائک کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے تو یہ تھی امیتا آپ بچن کے بارے میں خاص باتیں جو شاید آپ نے کم ہی سنی ہوں گی اگر یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیس ہمارا سیوگ کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریے ہم ملتے ہیں ایک نیکس اپیسوڈ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال لکھئے جائے ہن